کھلے یاک سلی علا کہتے کہتے کھلے یاک سلی علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی شید انبیاء و المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ نور و علی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کی چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو اور اسے عجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں سلو اور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آئیے سنئے تلاوت ایک نام نتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اسی کا پکارنا سچا ہے اور اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے بوں میں پہنچ جائے اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی سے خواہ مجبوری سے اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام تم فرماو کون رب ہے آسمانوں اور زمین کا تم خود ہی فرماو اللہ تم فرماو تو کیا اس کے سوا تم نے وہ حمایتی بنا لیے ہیں جو اپنا بھلا برا نہیں کر سکتے ہیں تم فرماو کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور انکھیارا یا کیا برابر ہو جائیں گے اندھیریاں اور اجالا کیا اللہ کے لیے ایسے شریک کہرائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا تو انہیں ان کا اور اس کا بنانا ایک سا معلوم ہوا تم فرماو اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نہ لے اپنے اپنے لائک بہ نکلے تو پانی کی رو یعنی دھار اس پر ابرے ہوئے جاگ اٹھا لائی اور جس پر آگ دھیکاتے ہیں گہنا یعنی زیور یا اور اسباب بنانے کو اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں اللہ بتاتا ہے کہ حق اور باطل کی یہی مثال ہے تو جھاگ تو پھک کر دور ہو جاتا ہے اور وہ جو لوگوں کے کام آئے زمین میں رہتا ہے اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے سبحان اللہ قرآن کریم میں جو مثالیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی لمنہ علیہ وعلا آرہی افضل صلواری والتسلیم آج ہم نے جو پروگرام کا عنوان اور موضوع رکھا ہے وہ ہے میراج مصطفیٰ اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان کو ہم لے کر کے انشاءاللہ کریم چلیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے رفعات کا ذکر ہے جیسے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شاندار سفر کا بیان سمات فرمایا ہے ویسے ہی واقعہ میراج کے اندر ہمارے سیکھنے کے لیے اور ہماری گائیڈنس کے لیے بھی بہت کچھ ہے بہت سارے ڈیمنشنز ہیں آبِ کاؤسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے ملے گا کنو خوش نصیبوں کو ملے گا کیا انعام کریں گے کیا کام کریں گے تو ان کے اوپر یہ انعام ہوگا کیا کام کریں گے تو ان پر یہ انعام ہوگا کہ ان کو آبِ کاؤسر ملے گا انشاءاللہ کچھ اس کا بھی بیان کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وعالی علیہ وسلم کی کچھ سماعات کا بھی بیان کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرات میں کچھ لوگوں کو عذاب کے اندر گرفتار بھی دیکھا تو وہ کیا کام کرتے تھے کہ وہ عذاب کا گرفتار ہوئے انشاءاللہ کریم اس کا بھی آج ذکر پروگرام کے اندر شامل رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب نازل ہوا اور جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب میں دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کے گروہ میں شامل نہ فرمائے اور ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کا نتیجہ بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے ادنان شیخ بھائی سے کلام سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی على محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اینا صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد صلی اللہ کریم اینا صلی اللہ محمد 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 پوچھتے کیا قرش پر یوں گئے مصطفا پوچھتے کیا وہ ارش پر یوں کہے مستقا کے یوں کیفر کے پر جہاں جلے کوئی بتا اے کیا کیوں سلے اللہ کریمِ نا صلی اللہ محمد محمد قصرِ دلاء قرآن میں اقنِ تو گم محمد جیسی ہے قصرِ دلاء کرام اقنِ اقنِ قُبُ ہے جیسی ہے روحِ قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کیوں روحِ قدس سے پوچھئے کہ تم نے بھی کچھ سنا کیوں پڑھی سلے اللہ کریمِ نا سلے اللہ محمد سلے اللہ شفیِ نا سلے اللہ سلے اللہ محمد محمد عرش پہ تاز آج شیئے 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 پہ تل فردو محمد آج آج اچھے شیئے موسیقی تیری ہدا ستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہدا ستان ہے پڑی صلی اللہ شفینا صلی اللہ محمد میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس ترہا تمہیں میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس ترہا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محر میں مٹھ کے دکھا دیا کیوں صلی اللہ نور مغر میں مٹھ کے دکھا دیا کہ اوپڑی صلی اللہ شفینا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کریم صلی اللہ صلی اللہ محمد حائر صلی اللہ بے خودی دل جو سمر سان لگا حائر صلی اللہ خودی دل جو سمر سان لگا چھٹ کے محق میں پھول کی گرنے لگی سبا کیوں صلی اللہ شفینا صلی اللہ صلی اللہ محمد دل دل کو دن رد د کی پھر میں فدا تو نعم کر ہم محمد ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں صلی اللہ کریم نام صلی اللہ محمد اور جو کہیں شعیروں پاسے چلا دونوں کا حسن کیوں کرائے لا اسے پیش چلوائے زمزم رضا کے یوں صلی اللہ شفینا صلی اللہ محمد واجبہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام ہے امام اہل سنت کہا کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کیوں کیف کے پر جہاں جلے اپنان بھئی کیف کے پر جہاں جلے مقام اینو مطا مقام اینو مطا اہاں تھا اللہ اکبر اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی رفعتیں ایسی شانیں ایسا مقام ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو مخلوق خدا میں صرف محبوب خدا کا ہی حصہ ہے جو مخلوق خدا میں محبوب خدا کا ہی حصہ ہے سبحان اللہ اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی حمد بجال آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اونچی شان والا اور مہربان نبی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے ایک آپ بات دیکھیں کیا کمال مہربانی ہے یعنی یہ جو حضور کا انداز ہے نا اسی پر امتی تو جسے یوں بولے کہ بس اسی پر فلا ہو جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ شریف میں ہے اور مسجد اقصہ شریف میں یہ کائنات کے چنیدہ برگزیدہ لوگ ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام یعنی ان کے مماسل عام بندہ ہو سکتا نہیں نبی جو ہے نبی نبی کے برابر غیر نبی برابر تو کیا قریب قریب بھی نہیں ہو سکتا یہ نبی کی شان ہے جس کو اللہ نے مقام نبو و رضا فرمایا ہے تو ایسے پانک لوگوں کا اجتماع اور ان پانک لوگوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا بھی ذکر خیر فرمایا ہے اپنے خلافوں کو بھی یاد فرمایا ہم الاولون والآخرون یہ اول بھی ہیں اور کیا ہیں آخر بھی ہیں اپنی امت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اچھا اول کیسے ہیں اور آخر کیسے ہیں یہ ایک ہی شئی ہے اول بھی ہو اور آخر بھی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے آخر ہیں نمبر کے دبار سے آخر ہیں نمبر کے دبار سے پہلے جناب جو موسیٰ علیہ السلام ہے ان کی قوم جو ہے وہ ہم سے نمبر کے دبار سے کیا ہے پہلے ہے ٹھیک ہے اس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے یہ ہم سے کیا ہے نمبر کے دبار سے پہلے ہے تو ہم آخری نبی کے امت ہی ہیں اب ہماری امت کے بعد حضور کی امت کے بعد خالد بھائی کوئی امت نہیں ہے تو یہ کیا ہو گئے آخری ہو گئے اور اول کیسے ہوئے اول ایسے ہوئے کہ جنت میں جانے والے سب سے پہلے حضور کی غلام ہوں گے کیا کمال مہربانی ہے حضور کی خالد بھائی خورم بھائی بلکل بلکل ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کی امت میں ہمیں شامل فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی امتی ہونا ہمارے لئے بڑے فغر کی بڑے ناز والی بات ہے نبی کریم علیہ السلام تو وہ عظیم ذات ہیں جنہوں نے رب کریم کو قرآن کریم میں جس طرح سے ہے اللہ پاک نے اللہ پاک نے مومنوں کو خرید لیا اس لیے کہ ان کے لئے جنت ہوگی ان کی جان اور مال کو اللہ پاک نے خرید لیا تو نبی کریم علیہ السلام یہ جان اور مال کا سودہ جنت کے بدلے کرانے والے ہیں آقا کریم علیہ السلام تو وہ ذات ہیں جنہوں نے اس جس کے بدلے سودہ ہوا ہے اس جنت کو بھی آقا کریم علیہ السلام دیکھ کر آئے ہیں اور وہ رب جس کے اوپر ایمان لانے کے لئے نبی کریم علیہ السلام دعوت دیتے ہیں اس رب کو بھی دیکھ کر آئے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی جو جنت دیکھی اور جنت کے اندر جو چیزیں ملاحظہ فرمائی اگرچہ جنت کے بارے میں ہمارے پاس معلومات بہت تھوڑی ہیں جو روایات ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ جتو تھوڑی سی بھی روایات ہیں اگر ہم ان کی طرف سلمان بھائی دیکھیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں اور دل مچلنے لگتا ہے کہ کاش اللہ پاک ہمیں اس جہاں میں پہنچا دے کہ جو اتنی عظمت والی اور اتنی حسین شہ ہے سلمان بھائی حدیث پاک حدیث کا ہم جب متعلق کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام میراج کے شب جب آقا کریم علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لے کر گئے جنت کے آقا کریم علیہ السلام نے جو مناظر ملاحظہ فرمائے وہ دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ جنت کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں کی جو گھاسے وہ جو مٹی جو ہے وہ مشکی ہے اتنی مشک اتنی مہنگی انتہائی مہنگی خوشبو ہے اس کی تو وہاں کی مٹی ہے اور سنگریزیں جو ہمارے ہاں پتھر پڑے ہوتے ہیں تو وہاں کے جو سنگریز ہیں وہ تو موٹیوں کے سنگریز ہیں اور پھر یہ تو بخاری شریف کے حوالے سے آیا پھر اگر ہم دلائل النبوبہ لیل بیحاقی میں دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر جنت کی نہروں کا بھی ذکر کیا ایسی اتنی حسین نہر ہے کہ ایک نہر کے بارے میں فرمایا کہ چار نہر ہیں جنت میں اس میں سے پہلی نہر کونسی پانی کی نہر اور پانی کی بھی ایسی نہر ہے جو کبھی خراب نہیں ہوگا تو انتہائی حسین پانی کی نہر ہے اور پھر دودھ کی نہر ہے جس کا ذائقہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کبھی بدلے گا نہیں پھر اس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شہد کی نہر ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے شراب تہور کی نہر کا ذکر کیا کہ وہ ایسی نہر ہے جس کے اندر محض ذائقہ ہے یعنی مزہ ہے اور اس کے اندر نشے والی کوئی بات کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اندر نشہ نہیں ہوگا خرابی نہیں ہوگی اس کو شراب کا ہیں یا شربت کا ہیں اللہ ہی جانے ہم بہرحال جنت کی جتنی بھی نعمتیں اس کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے یہ تو بس ہمارے ہم جن چیزوں کو اپنے قریب سے جانتے ہیں جیسے دودھ کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے اسی طریقے سے پیاس کے اندر میٹھا پانی جو ہمیں ملتا ہے اس کا ذائقہ اچھا لگتا ہے تو یہ جو ہماری عقلیں جس کے قریب ہیں تو ان کے ناموں سے ہمیں جنت آشنائی کروائی گئی ہے اگر دیکھا جائے تو جنت کی کسی چیز کو کسی چیز سے نسبت ہی حاصل نہیں ہے یہ جو روایت میں ذکر کر رہا تھا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہاں انار ہیں وہ تو ڈول کی طرح ہیں اور وہاں پر جو پرندے ہیں وہ تو اونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہیں اتنے بڑے بڑے پرندے اور اتنی عظیم و شان نعمتیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے نبی کریم علیہ السلام نے بندے بھی تو عام طرح نہیں ہوں گے یہ بھی تو بات ہے یہ بھی ایک بات ہے اور پھر جیسا پروٹوکول ہے جیسا انداز ہے بس یہ یوں سمجھ لیں کہ ذوق کے لیے ہی ہے کہ بندہ اپنا کچھ امیجینیشن بنا لے برحال ہے کیا ہے تو خالد بھئی جائیں گے تو دیکھیں گے حضور کے صدقے میں سنیں ذکر جنت کی نعمتوں کا سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے جو جنت میں جب آپ تشریف لے کر گئے وہاں آہٹ بھی ملاحظہ فرمائی تھی آپ نے کچھ سنی تھی کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں نبی کریم علیہ السلام ایک دوسری روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے آہٹ سے متعلق حضرت بلال جب آقا کریم علیہ السلام نے اس آہٹ کے متعلق پوچھا تو آپ کو جسبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ قدموں کی یہ آہٹ کی آواز ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے دوسری روایت میں آتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سا تمہارے پاس ایسا عمل ہے جس کو کون سا تم ایسا کام کرتے ہو جس کی قبولیت کی تمہیں جس کے ثواب کی تمہیں سب سے زیادہ امید ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہار کی آقا اور تو کوئی عمل نہیں بارہ اتنا ہے کہ جب بھی میں دن رات میں جب بھی غسل کرتا ہوں یا غسل کرتا ہوں تو میں جتنا اللہ رب العالمین نے میری تقدیر میں لکھا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے میرے لئے مقدر فرمایا میں اتنی نمازیں پڑھ لیتا ہوں تو یہ جو عمل ہے اتنا حسین عمل ہے کہ ہم غسل کریں یا پھر ہم غسل کریں ابھی تری باقی ہو اور اس حال میں ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں یہ تحیت الغسل کہلاتا ہے تو یہ عمل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید ہے کہ اس امید اس عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین یعنی میرے مجھے زیادہ سواب بتا فرمایا گا آقا کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم مجھے یہ عمل بتاؤ کہ میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی ہارٹ سنی ہے تو آپ نے یہ عمل بتایا تھا اتنا حسین یہ عمل ہے تو یہ جو عمل ہے اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نائیم خادمانہ شان والا ہے ان کو یہ شان اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ خادمانہ شان کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کے آگے آگے چلیں گے جس طرح کوئی بہت عظیم شان کوئی شخصیت آگے چلتی ہے تو پروٹوکول کے لیے یا ان کی سواری کو لے کر چلنے والے جو آگے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح جو خدام خدام کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ شان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک عطا فرمائے گا اور یہ جو معاملہ ہے یہ مستقبل کا معاملہ ہے جو آقا کریم علیہ السلام کو دکھا دیا گیا فرماتے ہیں کہ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ ہے کہ حال تو حال ہے آقا کی نگاہ سے مستقبل بھی پوشیدہ نہیں جو آئندہ ہونے والا معاملہ تھا آقا کریم علیہ السلام کو میراج کی شب ہی دکھا دیا گیا اور پھر یہ یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی اہم بات ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو کا یہ جو جانا ہے یہ خادمانہ شان سے جانا ہے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام سے یعنی کہ پہلے جا رہے ہیں بلکہ یہ پہلے جانا نبی کریم علیہ السلام ہی کا ہے آپ ہی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے لیکن جو خدنام جو آگے جاتے ہیں ان کا پہلے جانا وہ بطور پروٹوکول کے لیے ہوتا ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے پروٹوکول کے لیے آگے آگے ہوں گے تو یہ بہت بڑا عمل ہے ان کو ثواب میں اتنا عظیم و شان نعمت ملی تو کوئی بائید نہیں اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی اس کے بلے ہمیں یہ ثواب کے طور پر کوئی نہ کوئی مرتبہ آتا فرما دے اگر ہم اس عمل کی پابندی کریں پھر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا جنتی محل ملاحظہ فرمایا جو انتہائی اونچا تھا اور اس کے اوپر غلاف جو ریشم کے اس پر لگے ہوئے تھے اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے جنت کے اندر گمبد یعنی خیمے ملاحظہ کیے جو آئیمہ اور موزنین کے لیے تھے آپ نے اس افساد فرمایے کس کے لیے آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی جبریل علیہ السلام نے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی آئیمہ اور موزنین کے لیے تو اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے اور بھی چیزیں ملاحظہ فرمائی اب جنت کی نعمتوں کی کیا بات کریں بہار شریعت کے اندر ایک میلی روایت پڑھی کہ جنت کی وسطیں کتنی ہیں یہ تو اللہ ہی جانے اللہ کا حبیب جانے جس نے دیکھی لیکن جو جنت کے درمیان جو دو درجے ہیں جنت کے ویسے جنت کے آٹھ درجے جو دو درجے ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ اتنا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کا گیپ ہے زمین اور آسمان کے گیپ کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں کروڑوں لائٹ ایئر سال بھی گزر جائے نا تو بھی ہم آسمان تک نہیں پہنچ سکتے لائٹ ایئر ایک سیکنڈ لائٹ ایئر کا اتنا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ اگر رفتار کسی کو ملے اور دنیا کا وہ چکر لگایا تو ساڑھے ساتھ مرتبہ چکر پورا کر لے اور وہ ایک دو دن نہیں ایک دو سال نہیں وہ کروڑوں سال تک سفر کرتا رہے تو ستاروں کے جہاں تک ابھی ستارے جو بڑے بڑے ہیں وہاں تک پہنچے گا تو ستاروں کے جہاں سے آگے بڑھ کر جو آسمان آتا ہے تو وہ کتنا فاصلہ ہے یہ اللہ ہی جانے ورنہ یہ جتنا بھی فاصلہ ہے یہ تو صرف وہ فاصلہ ہے کہ جو جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان ہوگا اور پورے اس درجے کا کتنا فاصلہ ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا بات ہے اور یہاں ایک اور بات بڑی پیاری اللہ اکبر آپ دیکھئے کہ ایک چیز خالد میں سمجھنے کی اور سوچنے کے لیے ہے اللہ ہم سب کو اقل و شور نصیب فرمائے آپ یہ دیکھئے کہ زمین سے جنت کا فاصلہ زیادہ ہے یا یہ زمین کے جس بھی خطے پہ ہم رہ رہے ہیں اس سے مدیدہ شریف کا فاصلہ زیادہ ہے یقیناً جنت کا فاصلہ زیادہ ہے تو جو محبوب کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان سے اوپر سزر المنتہا پھر اندہا جنت المعوہ وہاں پر وہ محبوب جو قدموں کی آہٹ سن سکتا ہے قدموں کی آہٹ قدموں کی آہٹ آپ اندازہ لگائیں کتنی معمولی آواز ہوتی ہے قدموں کی آہٹ کو لوگ بازگر چل رہے ہوتے ہیں آواز چلنے کی عموماً بازگر لوگوں کو سنائی نہیں دیتے لیکن قدموں کی آہٹ یہ حضور سن رہے ہیں کہاں جنت میں جو محبوب قدموں کی آہٹ جنت میں سن سکتے ہیں وہ محبوب مدینہ منورہ میں اپنے مزار فاز الانوار میں پوری دنیا میں غلام جہاں بھی ہے وہاں سے ضرور پیش کر رہا ہے وہ ضرور بھی سماعت فرما سکتے ہیں قصد سلمان بھی ایک بات اور ریٹ کروں گا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے وسال زاہری سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا صحابہ اکرام کو تو آپ کا کریم علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمایتی ہے خدا کی قسم میں یہاں سے ابھی اپنے حوزے کو سر کو دیکھ رہا ہوں سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں سبحان اللہ اسی پر ایک میں بھی شیر ارز کروں اشار خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے خفی ہے چھپا ہوا ہے اور جلی کیا ہے سبحان اللہ کیوں ظاہر نہ ہو کیونکہ نبی رازدارِ ما اللہ علی اللہ اللہ نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازدار ہیں اللہ کریم جللہ و علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشان وہ عظمت عطا فرمائی جو کسی دوسرے کے حصے میں نہ آئی بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے آپ گفتگو فرما رہے تھے میں چاہ رہا تھا کہ اس بذبون کو بھی ساتھ لیتا چلوں جب واقعہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصہ شریف پہنچتے ہیں اور انبی کریم علیہ السلام جو حضور سے پہلے دنیا میں آگئے تھے مسجد اقصہ میں بھی انہیں حضور سے پہلے پہنچایا گیا ہے پہلے موجود ہیں اب نبی کریم علیہ السلام جس طرح دنیا میں ان کے قائد و امام بن کے تشریف لائے مسجد اقصہ میں بھی ان کی قیادت اور ان کی امامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں رب العالمین جلہ وآلہ وسلم نے یہ مقام و مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف خطبے ارشاد فرما اللہ تعالیٰ کے انبیاء خطبے ارشاد فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں خلیل اللہ ہیں یہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جو کلمات ارشاد فرماتے ہیں انہیں روایت میں بیان کیا گیا کہتے ہیں الحمدللہ اللہ اتخذ ابراہیم خلیلہ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جنہوں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے سبحان جس نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے وَاعْطَانِ مُلْكًا عَظِيمًا اور ملک عظیم مجھے عطا فرمایا ہے وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ يُوتَمُّ بِي وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا سبحان فضائل مجھے عطا فرمایا ہے ان میں یہ ہے کہ مجھے پیشوہ بنایا گیا مجھے آگ سے بچایا گیا اور اس آگ کو میرے اوپر سلامتی والا کر دیا گیا موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ یوں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَلَّمَنِي تَقْلِيمًا تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ العشریق کے لیے ہیں جس نے مجھ سے کلام فرمایا اور کیا خوب کلام فرمایا خوب کلام کیا مرحبا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا اور مجھے راز کہنے کو قریب کیا اور مجھبر توریت کو نازل فرمایا اور پھر آگے وہ تذکرہ کیا کہ فرعون کو حالات کیا اور بنی اسرائیل کو رب العالمین جللہ وآلہ نے نجات عطا فرمائی حضرت دعود علیہ السلام آتے ہیں اور ان کا کیا خطبہ ہے ارشاد فرماتے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَوَّلَنِي مُلْكَ وَأَنْزَلَ عَلَيَّ الزَّبُورِ عَلَانِي الْحَدِيدِ اللہ تبارک و تعالی کی تعریفیں ہیں جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی اور مجھ پر زبور کو نازل فرمایا اور میرے لئے لوہے کو نرم کر دیا وَسَقْقَرَ الْيَتْطَئِيرُ میرے لئے پرندوں کو مسخر کر دیا پہانوں کو مسخر کر دیا وَآتَانِي الْحِكْمَةِ وَفَسْلَ الْخِطَابِ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکمت عطا فرمائی فصل الخطاب عطا فرمایا پھر سلیمان علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ان کا خطبہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَّذِي سَقْقَرَ الْيَرْيَاحِ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لئے ہیں جس نے میرے لئے ہواوں کو مسخر کر دیا وَالْجِنَّ وَالْإِنسِ جنوں کو اور انسانوں کو میرے لئے مسخر کر دیا اور پھر مجھے پرندوں کی بولییں سکھائیں اور دیگر جو کمالات انہیں عطا ہوئے اسے بیان فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَنِيَتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيل تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لئے جس نے مجھے توریت بھی سکھائی وَجَعَلَنِي اور مجھے ایسا بنایا کہ میں کیا کرتا ہوں اُبْرِئُ الْأَقْمَحَا وَالْأَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ میں اندھوں کو برس والوں کو شفا دے دیتا ہوں اور مردوں کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں وَرَفَعَنِي اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بلند کیا وَطَحَرَنِي مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ اور ان سے مجھے پاک کیا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کفر کیا تھا اور مجھے بچایا اور اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے بچا کر میرے لیے ایک الگ راہ نکالی اور پھر نبی پاک علیہ السلام اللہ نبی کرام علیہ السلام نے سلمان بھائی یہ جو استقلال کرنے والے ہیں وہ ایسی اونچی اونچی شان والے ہیں اللہ اکبر ذرا آپ اندازہ دیکھئے کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور وہ اپنی شانوں کو بیان کر رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام ان جلیل القدر شان والوں میں جن کے لیے پرندوں کو مسخر کر دیا گیا پرندوں کی بولیاں انہیں سکھا دی گیا ہواہ ان کے حکم پہ چلتی ہیں لوہہ ان کے لیے نرم ہے ایسی ازمہ تو شان والے افراد ہیں اب نبی پاک علیہ السلام ان میں جب آتے ہیں کیا بات ہے تو پھر کس طرح خدبہ ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ ارسلنی رحمتللعالمین اللہ رمام تعریفہ صلی اللہ وحدہ الاشریک کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمتللعالمین کائنات کے لیے سب کے لیے میرے مالک و مولا نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے وَقَافَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِيرًا تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور در سنانے والا بنا کر بھیجا ہے وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَان مجھ پر وہ فرقان نازل فرمایا اس سے مراد قرآن ہے فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَئِ جس میں ہر چیز کا رب العالمین جللہ وعلا نے بیان فرمایا دراصل دیکھیں تو علماء یا انبیاء کی یہ شانیں جو وہ میراج کی رات حضور عقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان فرما رہے ہیں یہ وہ شانیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمای تو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے وہ شان عطا فرمای مجھ پر وہ کتاب نازل فرمای کہ جس میں ہر شائع کا بیان ہے اور پھر دیکھئے کہ کتنی عظیم بات ہے سلمان بھائی پچھلے انبیاء محض اپنے رتبے اور اپنے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا تھا اس کا بیان فرما رہے تھے اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کیا بیان فرمانے لگے ہیں ابھی تو اس کا بیان ہے جو رب نے حضور کو عطا فرمایا جو کتاب نازل فرمائی اور پھر اب وہ بیان کرنے لگے ہیں وَجَعَلَ أُمَّتِ خَيْرَ أُمَّتِ اللَّا اب ان جلیل القدر پیغمبروں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی جن کی بات کو بیان ان پیغمبروں کے سامنے نبی اپاق علیہ السلام جن کے رتبے کو بیان کر رہے ہیں وہ میں ہوں اور وہ مدنی چنل کے ناظرین آپ وہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے وَجَعَلَ أُمَّتِ خَيْرَ أُمَّتِ میری امت کو سب سے بہتر امت بنایا اخرجت للناس جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں ان سب میں بہتر وَجَعَلَ أُمَّتِ أُمَّتًا وَسَطًا میری امت کو امت وسط بنایا وَجَعَلَ أُمَّتِ هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخَرُونَ میری امت کو وہ بنایا جو پہلے بھی ہیں جو آخر بھی ہیں وَشَرَحَ صَدْرِي وَوَضَعَ أَنِّي وِزْرِي وَرَفْعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے مجھے خاتم بھی بنایا ہے اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا مدلی شانل کے ناظرین یہاں پر ہم اس بات کو بھی ذرا غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ اتنا بلند ہے وہ اتنے جلیل القدر پیغمبروں میں ہماری بات کر رہے ہیں کہ میری امت کو رب العالمین جل وعالی نے یہ شان عطا فرمائی ذرا ہم قرآن کو بھی تو اٹھا کر پڑھیں اسے دیکھیں کہ ہمیں جو شان ملی ہے وہ کیوں ملی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امت وسط بنایا ہمیں خیر امت بنایا کیوں بنایا ارشاد ہوا ہمیں بہتر قرار دیا گیا ہے اور کیوں قرار دیا گیا ہے اس میں دو یہ وصف بڑے نمائی ہیں کہ ہم نیکی کی دعوت دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں اپنی ذات میں ہم ان وصف کو ان اعصاف کو تلاش کریں کہ کیا میں کبھی بری بات کو دیکھ کر ڈرتا ہوں اور برے لوگوں کو برا کام کرنے سے منع کرتا ہوں اگر نہیں کرتا تو دیکھیں مجھے کرنا چاہیے میری بہتری کی وجہ یہ قرار دیا گیا اگر میں لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دے رہا انہیں غفلت میں دیکھ رہا ہوں اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کے دین کی طرف نہیں بلا رہا تو مجھے بلانا چاہیے میرے بہتر ہونے کی وجہ یہ قرار دیا گیا ہے جب میں دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے والا ہوں گا برائی سے روکنے والا ہوں گا تو بدرجہ اولا مجھے اپنے اوپر اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے کہ میں برائیوں کو چھوڑ دوں اور اچھائیوں کو اختیار کروں تاکہ پھر اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ مقام اطا فرمائے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا اللہذین یریثون الفردوس یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے واہ جی واہ سبحان اللہ کیا بات ہے اور یادگاری امت پہ لاکھوں یہ مہربانی ہے ہماری کیا اوقات ہے اسی پر بندہ ساری زندگی حضور پر جہاں وہ فراہ ہوتا رہے اور اسی پر ساری زندگی حضور کی اطاعت کرتا رہے جہاں رسول اللہ آپ نے اتنے پاک مجمع کے اندر ہم لوگوں کو جہاں وہ یاد فرمایا کتنا بڑا احسان فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ ہمیں عمل کس عارت نصیب فرمائے مفتی حسان صاحب کے وڈیو پیکیج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آئے دیکھیں علامہ جلالدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور قاضی از مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ کسی بھی نبی کو جو موجزہ دیا گیا اس کی مثل یا اس سے بڑھ کر موجزہ یعنی اس جیسا یا اس سے بڑھ کر موجزہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو دیا گیا ہے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو میراج نصیب ہوئی لیکن ان کی جو میراجیں تھیں وہ جسم کے اعتبار سے لا مکان میں جانا نہیں تھا ان کا میراج کا یہ نہیں تھا کہ وہ ساتھوے آسمان پر گئے وہ صدرت المنتحہ پر گئے انہوں نے عرش معلہ کو اپنے قدموں سے زینت بخشی ہو ایسا نہیں تھا بلکہ کسی کو زمین پر ہی تمام کی تمام کائنات کو دکھا دیا گیا جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبیینہ وآلہ وسلم اور اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبیینہ وآلہ وسلم ان کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میراج عطا کی گئی وہ ان تمام کی میراج سے بڑھ کر میراج تھی کہ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے مختصر سے حصے کے اندر معمولی سے وقت میں چھوٹے سے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اولاً مسجد حرام سے مسجد اقصار تکیس سیر کروائی پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصار سے آپ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا پھر آسمانوں سے آپ ارش اور ارش کے ماورہ یعنی ارش سے بھی اوپر آپ تشریف لے کر گئے تو ہمارا جو میراج کے حوالے سے عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میراج نصیب ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصار تک یہاں تک تو حضور علیہ وآلہ وسلم کی جو میراج ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہ جسم کے ساتھ ہوئی یعنی روح اور جسم دونوں چیزیں یہ ساتھ تھیں ایسا نہیں تھا کہ فقط روح کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصار ترشیف لے گئے ہو بلکہ قرآن میں فرمایا سبحان اللہذی اس رو بی عبدی کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات میں لے گئی لائلم رات کے مختصر سے حصے ملے گئی یہاں جو عبد کا لفظ ہے جو عبد ہی تو عبد کے لفظ پر علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور بہت خوبصورت خوبصورت نکتے یہاں پر بیان کی ہیں ان میں سے ایک نکتہ اور دلیل یہ بیان کی کہ عبد یعنی جو لفظ عبد ہے یہ اس ذات پر اس ہستی پر بولا جاتا ہے کہ جس کے اندر روح بھی ہو اور جسم بھی ہو یعنی روح مالجسد جب دونوں چیزوں کا مجموعہ ہو روح بھی ہو جسم بھی ہو تو اس کو عبد کہا جاتا ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ یہ مسجد اقصہ لے جائے گیا اور پھر اسی روح اور جسم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساتوں آسمانوں پر پہنچے اور پھر اس کے بعد لا مکان میں تشریف لے کر گئے اور وہاں کے جو حالات و معاملات تھے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک وآلہ کی عطا سے جانتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میراج یہ حق ہے میراج کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے اور مسجد اقصہ تک جو پہنچنا ہے اس کا ثبوت تو صراحتاً قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج یہ کروائی گئی اس سے اوپر کی جو سیر ہے اوپر تشریف لے جانا یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے اگر اس میراج کا کوئی انکار کرے گا تو اس کے اوپر گمراہی کا حکم ہوگا اور مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اصلن اگر کوئی میراج نہیں مانتا تو یہ پھر قرآن کا انکار ہو جائے گا یہ کفر ہو جائے گا واضح آیتیں مبالکہ سبحان اللہی اصرا بی عبدیہی لیلم من المسجد الحرامی الیلمسجد الاقصر لذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گئی وہ مسجد اقصہ جس کے ارگرد ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے تاکہ اس بندے کو اپنے خاص بندے کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اسرا کا لفظ استعمال فرمایا اس سے بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا جو سفر تھا اس کو اسرا کہا جاتا ہے پھر آپ جو آسمانوں پر تشریف لے کر گئے اس کو معراج کہا جاتا ہے اور پھر اس سے اوپر جو آپ علیہ السلام تشریف لے کر گئے اس کو عراج کہا جاتا ہے سبحان اللہ اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جان سار ہیں وہ حضور کی ساری شانوں ہوگیا کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اور تسلیم ہی کرنا چاہیے اور دل سے ماننا چاہیے اور خوشی کا اس پر اظہار کرنا چاہیے کہ ہم ہی وہ مسکین لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایسے شان والے نبی کا امتی بنایا ہے سبحان اللہ ہے میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ با اللہ تیرا چلیں جی آگے چلتے ہیں ناغن کی قوت شامل کرتے ہیں مراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے پوچھنا یہ ہے کہ یہ سفر مسجد الحرام سے مسجد اقصہ کی طرف پہلے ہوا اور پھر آسمانوں کی سیر وغیرہ کا سسلہ ہوا تو یہ ارشاد فرمائے کہ مسجد الحرام سے ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف نہیں لے کے جایا گیا مسجد اقصہ کی طرف لے کے جایا گیا تو اس میں کیا حکمتیں تھیں دوسرا یہ ارشاد فرمائیں کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصہ کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوتی ہے قبر میں نماز بھی ادا کر رہے ہیں مسجد اقصہ میں مقتدی بن کے بھی حاضر ہیں اور پھر آسمانوں پر بھی پہلے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو یہ موسیٰ علیہ السلام پہلے کیسے پہنچ گئے اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائے کیا بات ہے جی خورم بھئی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصہ کیوں لے جایا گیا نبی کریم علیہ السلام کو جو قبلہ اول تو یہ ہمارا جو ہے جو قبلہ اول تھا جو پہلے لوگوں کا تھا وہ تو مسجد اقصہ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ مسجد الحرامی قبلہ تھا دونوں قبلوں کی یعنی کہ آپ کی پیش ہو جائیں دونوں قبلوں کے اندر آقا کریم علیہ السلام حاضر ہو جائیں ایک تو یہ حکمت بھی اور بھی علماء کنام نے کئی حکمتیں اس کے اندر بیان کی بیان فرمائیں ہیں ایک اور جو بڑی پیاری بات بیان کی گئی ہے بڑی اہم جیسے جو بلیں وہ یہ بھی ہے ایک تو یہ ہے کہ مسجد اقصہ میں بھی حضور کے قدمین شریف ہیں جو ہے وہ لگ جائیں تو اس کے شرف میں اور اضافہ ہو جائے تو انبیاء کا قبلہ پہلی امتوں کے جو تھے افراد ان کا تھائی تو قدمین مصطفیٰ بھی لگ جائیں گے ایک بات تو یہ ہے اور جسے خورم بھائی نے بیان فرمایا اور دوسری بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موجزہ میراج جو تھا شان میراج تھی یہ قریش اور جو مکہ کے لوگ تھے ان کے سامنے بیان فرمانی تھی اور وہ جو مکہ شریف کے لوگ تھے ان کا یہ مسجد اقصہ اور یہ روشلم جو تھا یہ دیکھا ہوا تھا کہ اگر وہ کچھ سوال کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد اقصہ شریف کے بارے میں ان سوالوں کے جواب دیتے تو ان کو یقین کرنے کے لیے ماننے کے لیے جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے اور ان کے لیے انکار کا کوئی راستہ یہ نہ بچتا تو اس لیے مسجد اقصہ کو بھی دیسٹینیشن حضور کے میراج کا ایک بنایا گیا حالد بھائی ماشاءاللہ بلکل ایسا رب العالمین جلہ وعلاہ نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مرتبے کو بھی رکھا تھا کہ آپ نے انبیاء کی امامت کروانی ہے جس طرح یہاں پر امامت کروائی آگے فرشتوں کی بیت المامور میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شرفتہ فرمایا کہ وہاں امامت کروائی کیونکہ انہیں دنیا میں مبعوس کیا تھا دنیا میں بھیجا تھا اور مسجد اقصہ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا تو ان آیات میں سے انبیاء کرام علیہ وسلم کے مزار بھی شامل ہیں اور ان کی خبور بھی شامل ہیں اور اس کے گرد جو اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ان کا بھی دکھانا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود تھا جب یہ یہاں تھی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں میراج کروائی بے شمار حکمتیں حکیم کا فعل حکمت سے خالد نہیں ہو سکتا کتنے حکمتوں تک ہم پہنچ سکیں یہ ہمارے عقل فہم یا متعلق کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا حکمتیں ہیں ان تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتا یہ تو مالکی جانتا ہے اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا یہ یہاں پر یہ بھی بات تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اپنی مبارک قبر شریف میں جانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہاں پھر جا بھی سکتے ہیں اور ان کو یہ شان یہ اللہ کریم نہیں عطا فرمائی ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرانٹیڈ شان ہے اللہ کریم کی عطا کردہ شان ہے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں مسجد اقصہ میں جو ہے وہ حضور سے پہلے حضور کا کیا کر رہے ہیں استقبال کر رہے ہیں اور چھٹے آسمان پر یہ بھی حضور سے پہلے جا کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں اور غلاموں کی حضور کے غلاموں کی دع درسی بھی فرما رہے ہیں امداد بھی کر رہے ہیں سبحان اللہ امداد بھی کر رہے ہیں کہ وہ پچاس کا وہ پانچ نمازیں کروائیں جو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی اس میں نوازش اور ان کی مہربانی اس میں شامل ہے بلکہ یہ تو اور کم کروانے کے اس میں جہاں وہ تھے کیا مہربان ہے کمال مہربان جناب موسیٰ علیہ السلام حضور کے غلاموں پر تو انبیاء کی یہ شان ہے چاہے تو قبر شریف میں رہیں چاہے تو کہیں کسی کو کسی اور مقام پر تشریف لے جائیں اور آسمان پر جائیں تو ابھی اللہ تعالیٰ نے شان بلند فرمائی ہے انبیاء کی یہ شان ہے اور اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّن حضور کا بڑا واضح فرمان ہے اللہ کے نبی اپنی قبروں میں کیا ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں نماز بھی ادا فرماتے ہیں اور پھر مسجد اقصہ میں تو خالی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں تھے جو سلطنت آگے کر گئے تھے سارے انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پر حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کیا ہیں موجود ہیں انبیاء کی شان ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمیں پھانم سے چھوپ جانے والے میری چشمیں پھانم سے چھوپ جانے والے چھوپ جانے والے چھوپ جانے والے میں صدقے یا رسول اللہ میں قربان جاؤں حضور کی عظمت اور شان کے اور اللہ کریم نے حرام کر دیا ہے زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں یرزق اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے انبیاء کو بھی عجل آنی ہے بس اتنی کے فقط آنی ہے اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے تو یہ مراج شریف اس کو بھی بیان کر رہا ہے سوچنا پھر موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں بھی ہونا مسجد اقصہ میں بھی ہونا چھٹے آسمان پر بھی ہونا عقیدہ حیات و نبی کو بابانگے دول بیان کر رہا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عظمتیں اور رفعتیں ان کو ماننے ان کا یقین رکھنے کی اللہ سارت نصیب فرمائے آگے چلتے ہیں جی محبوب حدا کیا محبوب حدا کیا محبوب حدا کیا ما شاءاللہ کیا بات ہے مرحبہ جی نات خیل اسلام پہ ازہر کلام سنا دیجئے زہی عزت و عیت اللہ محمد کے ہیں آجی حق زیر پاے محمد مہ شہدات بھی مرحبہ مشتاق بھائی ہیں نماز جو توی سے ان کو بھی کلام سننا ہے آقا آجائیے اور نارو والد سے میسیج ہے جی کلام سنائیں ہیں صف آرہ صف حور و ملک اللہ برکت جو ہے وہ عطا فرمائے کلام ان کو سننا مزفر گھٹتے میسیج ہے جی کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا سبحان اللہ کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے جی اللہ برکت دے سفدر ایک بات چیستی صاحب کا میسیج ہے شفاق بھائی کا ان کو کلام سننا ہے ٹھیک ہے جی اللہ برکت دے اور یہ عارف والا سے میسیج ہے عم سبان اور ان کا کہنا ہے کہ حاج مشتاق کی آواز میں کوئی کلام سنایا جائے مرحبا اللہ برکت دے آپ کو اور خوشبو ہے دعا لمہ تیری ہے گلے چیدہ عدنان بھائی سے کلام سنوایا جائے گجنہ والا سے میسیج ہے اللہ برکت رطا فرمائے عدنان بھائی کچھ کلام شامل کریں پھر آگے بڑھتے صلو الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم زہے عیزتو ہے تلائے محمد زہے عیزتو ہے تلائے محمد کے غیر عرش حق زہے رپا محمد مکہ عرش حق کا مکہ عرش ان کا مکہ عرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد ملک خادمان سرائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم 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 فرمانے ہم پر عجب کیا اگر نخام فرمانے ہم پر عجب کیا اگر نخام فرمانے ہم پر عجب کیا اگر نخام خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم عالم میں تیری ایک گلے چیدہ کس موں سے بیان ہو تیرے اوسافے حمیدہ کس موں سے بیان ہو تیرے اوسافے حمیدہ خیرات مجھے اپنی مخابت کی اتاکل خیرات مجھے اپنی مخابت کی اتاکل آیا ہوں تیرے تل پہ بتا مانے دری دا آیا ہوں تیرے تل پہ بتا مانے دری دا اے رحمت یا نمتری یادوں کی بدونت کس طر جے سکو میں میرا قل پہ تبی پیدا کس طر جے سکو میں ہے میرا قل پہ تبی پیدا یوں دور ہوتا اب میں ہری میں نبوی سے جو دور ہوتا اب ہری میں نبوی سے سہرہ میں ہو جس ترہا کوئی شاہ ہے بریدہ سہرہ میں ہو جس ترہا کوئی شاہ ہے بریدہ خوشبو ہو تو عالم میں تری گل گل جیتا مرحبا ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو اشفاق مہین کے قلام بھی سناتے ہیں آئیے سنو نبی 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 نب مرتبہ بالا تیرا ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوہ تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوہ تیرا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی لا مکا تک اجالا ہے جس کا وہاں ہر مکا کا اجالا ہمارا نبی جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوہ تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوہ تیرا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ تور کو جاں سے پہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہاں جہت سے وراں وصال ملا یہ رفوات شاں تمہارے لیے جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلبا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلبا تیرا وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جل وگر ہوئے تھے نئے نرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک ولک اپنی اپنی لیمیں یہ گھرعانہ دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفغات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑھتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاند نہیں تھی چھٹکی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگہ جگہ نسب آئینے تھے نئی دلن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقیں کمر کے ایک تل میں ننگ لاکھوں بناو کے تھے نظر میں دھولا کے پیارے جلوے حیاء سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے موں پر آچل تجلیے ذات بہت سے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضِ وسال کے تھے جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلبا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلبا تیرا پردہ رخ انور سے جھوٹھا شب محراج جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب محراج ہوروں نے بھگایا یہ ترانا شب محراج خالق نے محمد کو بلایا شب محراج اے رحمت عالم تیری رحمت کے تصدق ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب محراج جب پہنچے مقام فتد اللہ پہ محمد خالق سے رہا کچھ بھی نہ پردہ شب محراج جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلبا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلبا تیرا محراج مصطفیٰ حلفہ مرحبا ماشاءاللہ کیا بات ہے اشفاق بھئی کو بھی اللہ کریم برکتہ اطاف فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موجدہ مراج کی کچھ مشاہدات کا بھی ہم بیان کر رہے ہیں عنوان ہم نے رکھا ہے مراج مصطفیٰ اور ہماری ذمہ داریاں ابھی تک جو گفتگو ہوئی اس کا اگر کنکلوجن ہوئی تو وہ اس میں دو تین باتیں بڑی ڈومینٹیڈ جہاں وہ بیان ہوئی ہیں جن کو خلاصی کے طور پر ابھی تک دیا جا سکتا ہے ایک یہ کہ تحیت الوضو اور تحیت المسجد نوافل ادا کرنے والا بندہ بنے تحیت الوضو پڑے اور اس کی برکت آپ نے سماعت فرمائی جناب بلال کو کیا مقام اور شان ملا سبحان اللہ اور دوسری بات جو ہے یہ غصہ پینے والوں کے لیے جنت میں محلات کو دیکھا کس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے تو بندہ جہاں یہ غصہ پینے والا بھی بنے اور تیسری بڑی ڈومینٹیڈ بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے ابھی تک کی جو ہماری گفتگو ہو ہے اس میں یہ ہے کہ عقیدہ حیات النبی یہ بھی برحق ہے اور ہر مسلمان کا اس پر یقین اور بلیو ہونا چاہیے اور ایک اور بڑی بات پیاری بات جو ابھی تک ہمیں سیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے ہر مقام پر ہی اپنے غلاموں کو یاد رکھا ہے غلام کی بھی ایک ذمہ داری ہے امتی کی بھی ایک ذمہ داری ہے جس کریم نبی نے ہر مقام پر یاد رکھا ہے ان کو یاد رکھا جائے ان کی یاد دل میں بسائی جائے اور ان کا ذکر زبان پر رکھا جائے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہی اپنی زندگی کو گزارا جائے ابھی دکھ جو ہمارا پروگرام بیان ہوا اس میں ہم نے جو کچھ چیزیں بیان کی ہیں تو ان کو میں نے سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے مزید بھی میں چاہوں گا آبِ کاؤسر پیدانے والی کچھ نیکیاں میں چاہوں گا خورم بھائی آپ ان کا ذکر فرمائیں سلمان بھائی ماشاءاللہ اللہ پاک کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ہمیں امتی بنایا اور ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو جہاں جو شانیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک شان ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نہرِ کاؤسر عطا فرمائی اور یہ بڑی زبردست نہرے اس کے بارے میں روایتوں میں ہم نے پڑا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد نہر کہلیں حوز کہلیں نہر کہلیں حوزِ کاؤسر کہلیں نہرِ کاؤسر کہلیں تو یہ جو کاؤسر ہے نا یہ ایسی ہے کہ جہنم یہ جو ہم پلے سرات سے گزر کر پہنچنا ہے اس کے پاس لیکن محشر کی جو گرمی اتنی شدید گرمی کہ پیاس سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی سوکر کاٹا ہو چکے ہوں گی اس شدت پیاس کا ہم اندادہ ہی نہیں لگا سکتے پیاس کی اتنی شدت ہوگی اتنی شدت کے بعد جب کوئی انسان اگر ہمیں دنیا کے اندر شدید گرمی میں جب ہم نے روزہ رکھا اور پانی پیئے تو کتنا ہی پی لیں ہماری پیاس ختم نہیں ہو رہی ہوتی لیکن ہوزے کوسر سے جو پیے گا نا پھر کبھی پیاسا نہیں رہے گا اللہ وہ اتنی سخت پیاس برداشت کر کے جب وہاں پر ہوزے کوسر پر آئے گا تو پھر وہ پیاسا نہیں رہے گا تو ہمیں کسی بھی طور پر ہوزے کوسر کو جو یعنی کہ ہوزے کوسر پانے والی جو نیکی ہے نا ان کو فراموش نہیں کرنی چاہیے بہت ساری نیکی ہیں ان میں سے بعض نہیں کیا جن کا تعلق ہمارے پڑھنے سے جیسے درود پاک کی کسرت کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہمیں یہ ملتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کچھ لوگ ہوزے کوسر پر آئیں گے جن کو میں کسرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا کیا بات تو درود پاک کسرت سے پڑھنا یہ بھی ہوزے کوسر دل آنے والا عمل ہے اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگوں کو روزے داروں کا افطار کرواتے ہیں جو لہتا ہی بیان کی کہ جو کسیم روزے دار کو افطار کروائے گا اس کو بھی ملے گا جس نے روزے دار افطار کروائے تو اس کی فضیلت کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمين اسے میرے ہوز سے پھلائے گا یہ ہوزے کوسر سے اسے بھی پینا نصیب ہوگا ایک اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص راہ خدا میں سفر کر رہا ہوتا ہے راہ خدا میں سفر کرنے والے کو کوئی پلاتا ہے پانی وغیرہ پلاتا ہے اس کی پیاس ختم کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس عمل کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ پیاس یہ راہ خدا میں سفر کرنے والے کو جو پلائے گا اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ احسی اللہ پاک ہوزے کوسر سے پلائے گا تو یہ وہ عامال ہیں کہ جن کی بدولت انسان ہوزے کوسر کو پا سکتا ہے اور پیاس کی جو شدت محشر کی ہوگی جس کا مندازہ نہیں لگا سکتا ہے اس شدت کو ختم کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے معاون ہوگی اور ایک اور چیز ہے بڑی پیاری بات نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور بڑی ایک اور فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو غیر ضروری جو باتوں سے کوئی بچے ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ جو اپنے زبان کو اور اپنے ہاتھوں کو جو غیر ضروری جو چیزیں ہیں غیر ضروری امور سے بچا کر رکھے گا نبی کریم علیہ السلام نے اس کی فضیلت میں بھی ارشاد فرمائے اللہ پاک وشہ میرے حوث اب ایک اثر پلائے گا اب ایک اثر پلائے گا تو جو اٹھتی بھی غیر ضروری کام ہیں باتیں ہیں چاہے الفاظ ہیں چاہے کام ہیں جن میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے تو ایسے کاموں سے اگر ہم بچیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ یہ سعادت ہمارے حصے میں بھی آ جائے گے اللہ رب العالمین اس حوث سے ہمیں پینا نصیب فرمائے آمین آمین میں چاہوں گا ادنان بھائی کوئی ایسا شیر بھی سنائے جس میں آبِ کاؤسر ہو یا حوزِ کاؤسر ہو جی نہیں آبِ کاؤسر کا آبِ کاؤسر ہو چلیں یا کاؤسر ہی کام آ جائے ایسا کشیر سنائے جی کیا فرمائے خورم بھائی یا الہی جب زبانِ باہر آئے پیاس سے یا الہی جب زبانِ باہر آئے پیاس سے ساہی بے کاؤسر شجے جو دو عطا کا ساتھ ہو ساہی بے کاؤسر شجے جو دو عطا کا ساتھ ہو ساہی بے کاؤسر ساہی بے کاؤسر پاتے یہ ہیں ساری کاؤسر پاتے یہ ہیں تندہ تندہ میٹھا پیتے ہم ہیں پیلاھ دے ہم ہیں پیتے ہم ہیں پیتاتے ہی ہیں کہے دو رضا سے خوش ہو خوش رہے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سنا دے گئے ہیں مجدہ رضا کا سنا دے گئے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ ایک بڑا مشہور و معروف بھی شعر ہے جس کی دو بوندھ ہیں کاؤ سرو سلسبیل یہ سلسبیل بھی جنت کی نہر کا ہی ایک نام ہے جس کی دو بوندھ ہیں کیا کاؤ سرو سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا یا ہمارا نبی جس کی دو بوندھ ہیں کاؤ سرو سلسبیل جس کی دو بوندھ ہیں کاؤ سرو سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا یا ہمارا نبی سب سے آہا ہمارا نبی سب سے آہا اس شیر کو دنانبی کسی اور تصویل بھی بڑا جا سکتا ہے جس کی دو بوندھ ہیں کاؤ سرو سلسبیل جس کی دو بوندھ ہیں کاؤ سرو سلسبیل جس کی دو بوندھ ہیں کاؤ سرو سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا یا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا یا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا یا ہمارا نبی جی کسی اور طرز میں ایک طرز میرے ذہن میں بھی ہے جس کی دو بوندھ ہیں کاؤ سرو سلسبیل جس کی دو بوندھ ہیں کاؤ سرو سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا یا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا یا ہمارا نبی کیا بات ہے آپ کی اللہ آپ کو برکر عطا فرمائے اور ہمیں جو آبِ کوثر پلانے باری نیکیاں حضور نے بیان فرمائی ہیں کہ روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے اس کے لیے بشارت جاہاں آقا کریم نے عطا فرمائی ہے اور درودِ پاک کی قصرت کرنے والے کے لیے یہ بشارت آقا کریم نے جاہاں وہ عطا فرمائی ہے اللہ ہمیں بھی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی آپ کو ویڈیو پیکجی سکھانے جا رہے ہیں میراجِ مصطفیٰ اور ہم آئے دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہمارا چل رہا ہے میراجِ مصطفیٰ اور ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ربِ کائنات نے میراج کا شرف عطا فرمایا اور وہاں ملایا جہاں کوئی نہ پہنچ سکا نہ آپ کے سوا کوئی اور پہنچ سکا اللہ پاک نے محبوبِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو لا مقام جہاں جہتیں ختم ہو جائیں جہاں کب کہاں یہ زمان میں مکان کی چیزیں ہیں وہاں وہ ختم ہو جائیں رب نے وہاں اپنے محبوب کو بلایا فرمایا ثُم ادنا فَتَدَ اللَّهُ فَقَانَ قَعْبَقَوْسَيْنِ اَوْعَدْنَا اتنا قرب اتا اتنا قرب اتا کیا کمان کے سیروں سے بھی زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ قرب اور فرمایا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا وحی فرمائی اپنے خاص بندے کی طرف جو بھی وحی فرمائی اب یہ وحی جو تیس کے بارے محققین کہتے ہیں کہ اس وحی کا مضمون کسی کو معلوم نہیں محب اور محبوب کے اثرات دوسروں پر ظاہر نہیں کیے جاتے اگر خدا کو ان کا اظہار مقصود ہوتا تو خود ہی بیان فرما دیتا جب اس نے بیان نہیں کیا یہ فرمایا وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی تو کس کی مجال ہے کہ دریافت کرے بہرحال اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ دین و دنیا کی جسمانی و روحانی ظاہری و باطنی نعمتیں اور علوم و معارف جو کچھ بھی اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حکمت کے مطابق اطا فرمانا چاہتا تھا وہ سب کچھ اطا فرما دیا البتہ ہر نعمت اور ہر علم و حکمت کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے تھا پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس نمازوں کا توفہ بھی اطا فرمایا ہر دن رات میں پچاس نمازیں ادا کرنی ہیں واپس آتے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے تو انہوں نے ارز کیا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا تو انشاء فرما پچاس نمازیں حضرت موسیٰ نے ارز کی کہ آپ رب کے پاس کمی کا سوال کی یہ تخفیف کا کہ آپ کی امت سے نہیں ہو سکے گا ہم نے بن اسرائیل کو عزمہ کر دیکھ لیا ان کا تجربہ کر لیا اب رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی یا ربی خفف علیہ امتی اللہ میری امت کے لیے تخفیف فرما یعنی کم کر دے کچھ اللہ نے پانچ نمازیں کم کر دی پھر موسیٰ علیہ وسلم سے ملاقات پھر باپس گئے پھر پانچ کم ہو گئے پھر موسیٰ نے وہی ارز کیا پھر آپ رب سے حاضر ہوئے بارگاہ الہی میں تو یوں سلسلہ چلتا رہا نو بار آپ رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پانچ پانچ نمازیں کم ہوتی گئیں اور یہ جب آخر میں پانچ رہ گئی نا تو جناب موسیٰ نے ارز کیا کہ اور کم کر دا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حیات تھی میں اپنے رب کی بارگاہ میں اتنی بار گیا ہوں پھر رب نے مجھے نا نہیں تو اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے حبیب دن اور رات میں یہ پانچ نمازیں اور نماز کا ثواب دس گناہ ہے اس طرح یہ پچاس نمازیں ہوئے یعنی آپ کی امت پڑے گی پانچ نمازیں ان کو پچاس کا ثواب عطا کیا جائے گا تو یوں محراج کا توفہ نماز یہ اللہ پاک نے عطا کیا اے میرے مجلی شاند کی ناصرین توفہ کی قدر کی جاتی ہے توفہ دینے والا بھی بہت عظمت والا ہو توفہ لانے والا بھی عظمت والا ہو تو ایسے توفہ کی ناقدری نہیں کی جاتی ایسے توفہ کی بے قدری نہیں کی جاتی تو محراج کا توفہ ہے نماز اور مومن کے لیے محراج بنا دی نماز کہ صلاة معراج المومنین نماز مومنین کے لیے محراج کا شرف رکھ دیا نماز مومنوں کے لیے محراج نماز دین کا ستون نماز اندھیری قبر کا چراغ نماز پل سرات کے لیے آسانی نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ نماز جنت میں لجانے کا ذریعہ شفاعتِ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پانے کا ذریعہ نماز دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ نماز اندھیری قبر کا چراغ نماز پل سرات کے لیے آسانی نماز پڑھنے والا دنیا میں بھی برکت پائے آخرت میں بھی برکت کا بے نمازی سے اللہ نراض دنیا میں بھی عذاب آخرت میں بھی عذاب موت کے وقت بھی سختی قبر میں بھی تکلیف آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ نراض ہوا تو دوزہ کا حکم الغرض نماز بہت اہم عبادت ہے میراج کا خاص طوفہ ہے نماز جہذا نماز میں کبھی کتاہی اور سستی نہ کی جائے اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی خیل امین صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ہماری ذہمہ داری ہے کہ ہم نماز کی کیا کریں پابندی کریں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عذاب میں مبتلال لوگوں کا بھی مشاہدہ فرمایا میں چاہ رہا ہوں خرم بھئی کچھ اس کا بھی ذکر کیا جائے سلمان بھئی نبی کریم علیہ السلام کو جہان اللہ پاک نے جنت کی نظارے کروائے وہی پر نبی کریم علیہ السلام کو جہنم کے احوال بھی اللہ رب العالمین نے دکھا ہے تو وہ جو احوال نبی کریم علیہ السلام نے دیکھے یہ وہ احوال تھے کہ جہنم میں جانے کے بعد لوگوں کو پیش آنے لیکن وہی بات کہ نبی کریم علیہ السلام کو آئندہ ہونے والے احوال بھی اسی وقت دکھا دیئے گا نبی کریم علیہ السلام نے جو احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جہنم کے اندر ملاحظہ فرمایا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو اس طرح سے عذاب دیا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ ان کو پکڑے ہوئے تھے یعنی لوگوں کو جن پر عذاب ہو رہا تھا ان کو کچھ لوگ معمور تھے جو ان کو پکڑے ہوئے تھے اور دوسری طرف سے کچھ لوگ تھے جو ان کے جسموں سے ہی ان کا گوشت کاٹتے اور ان کے موں میں ٹھوستے تھے حضرت جبریل علیہ السلام سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کون ہے جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی عیب جوئیاں کرتے تھے یہ چھوٹا سا عمل سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ ذرا سی زبان چلا دی کسی کا عیب بیان کر دیا کسی کی غیبت کر دی مزہ آ گیا ذہن کو سکون مل گیا دل کے اندر جو ایک بیچینی تھی اس کو تو ہم دنیا کے اندر کسی طرح سکھ میں بدلنے کی یوں کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بیچینی جو جہنم کی ہے وہ ہم کسی طور پر نہ تصور کر سکتے اس کا ذرہ برابر اس کو برداشت کر سکتے پھر اسی عمل کا یہ جو غیبت ہے اسی کا ایک اور بھی نبی کریم علیہ السلام نہیں عذاب مشاہدہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام فرماتے کچھ لوگ وہ بھی دیکھے کہ جو اپنا ہی گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے لوگ وہ مردار کا گوشت کھا رہے تھے مردار کا گوشت کھا رہے تھے تو حضرت جبلیل علیہ السلام سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ لوگوں کی غیبت کرنے والے ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں پیٹ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں اور ایک اور اسی عمل کا ایک اور عذاب نبی کریم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ تھے جن کے ناخن تامے کے تھے اپنے چہروں اور سینوں کو اس سے چھیل رہے تھے ایسی خارش ان پر مسلط تھی جو اس کی شرح میں آتا ہے کہ ایسی خارش مسلط تھی کہ اس کی وجہ سے اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے چہرے اور جس سینوں کو انہوں نے چھیل لیا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا جبریل علیہ السلام سے یہ کون ہے جبریل علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگیں میں ارز کیا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کی کیا کرتے تھے رائیاں کیا کرتے تھے تو یہ تھوڑی سی تسکین اپنے آپ کو دینے کے لیے اتنے یعنی کہ نابرداشت ہونے والے عذاب کا ہمیں مستحق بنا لینا یہ بالکل نادانی ہے اور بےوقوفی ہے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں مسلمانوں کی عزت کا پاسداری کرنے کا ہمیں حکم ملتا ہے مسلمان کی عزت کو بہت زیادہ بڑھ کر بتایا ہم ذرا سی لذت کی خاطر ایک مسلمان کی عزت کو داغدار کر دیں اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شفیق ہیں اور آقا کریم علیہ السلام نے تعلیم بھی یہی دیئے کہ لوگوں پر شفقت برتی جائے ہمیں کسی سے شکوائے شکایت ہے اس سے جا کر ڈسکس کر لیں اور اس سے جا کر معاملہ حل کر لیں بجائے اس کے لوگوں کے اندر جا کر سناتے رہیں اور کسی سے ڈسکس بھی کرنا ہے تو انداز بھی ایسا رکھیں کہ جس سے وہ بجائے اس برائی پر اس غلطی پر اور زیادہ ڈھیڑ بننے کے وہ اس کو محسوس کرے کہ آپ اس کے خیرخواہ ہو اس کو یہ نہ لگے آپ اس کو زلیل کر رہے ہیں اس کے خیرخواہی والا انداز سے اگر آپ اس سے بات کریں گے اور ہر ایک کے لیول کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے تو اپنے لیول کے لحاظ سے وہ بات کریں لیکن وہ اطریقہ ایسا رکھے کہ جس کے اندر اصلاح ہو اور اس کے اندر مزید بگاڑ پیدا نہ ہو مرحبا یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں جس کو ہم مرحبا اپنانا چاہئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں اور غیبت کی معلومات حاصل کرنے کے لیے غیبت ہے کیا یہ زبردست میرے سنت کی کتاب ہے غیبت کی تباک کاریاں اس کتاب کو جو ہے وہ مطالعہ فرمائیں اور ابھی تک نہیں پڑھی تو اس کو پڑھ لیں پڑھ لیے اور ایک دقیقہ پھر سے بھی پڑھ لیں انشاءاللہ غیبت کی مثالیں بھی اس میں بیان کی گئی ہیں اللہ نے چاہا تو غیبت سے بچنے کا ہمارا رضی نے بنے گا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے کیا مسلمان کی غیبت کرنا مسلمان کا عیب بیان کردے سے حتی لیمکان جہاں پر شریعت لازم نہ کرے وہاں پر بچنا ہی چاہیے دعا بھی کرتے رہے ہیں ہمیں اس نے کیسی پیاری بار لکھی کیسی پیاری دعا ہے کہ میں غیبت چغلی سے رہوں دور ہمیشہ دور ہمیشہ دور ہمیشہ میں غیبت چغلی سے رہوں دور ہمیشہ دور ہمیشہ اللہ زباں کا ہوں عطا کفل مدینہ آمین 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 بیان کر رہے تھے کہ جو عذابات ہونے ہیں ان کا بھی مشاہدہ کروایا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ملاحظہ فرمائے عذابات میں سے ایک سلسلہ یا ایک صفت ان لوگوں کی بھی ہے جو سود خور ہیں سود کھاتے ہیں اور اس کو حلال سمجھتے ہیں اپنے لئے اگر حلال سمجھا تو پھر تو ادارہ اسلام سے ہی دور لے جانے والا نکال لے جانے والا عمل ہے رب العالمین فرماتا ہے اللہ کریم نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے جس کو اللہ حرام قرار دے وندہ اس کو کیسے حلال ٹھہرا سکتا ہے اور جب حرام سمجھ رہا ہے تو پھر اسے کھا کیوں رہا ہے جب حرام میں پڑھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا اور اس کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مہراج کی رات میں کچھ لوگوں کے پاس آیا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے اتنا بڑا پیٹ کہ وہ مکان کی معنی تھے پھر ارشاد فرمایا اور ان کے اندر سام تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جواب دیا گیا کہ یہ سور خور ہیں نعیم رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے کیوں ہوں گے فرمایا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سور خور جو ہے یہ لالچی ہوتا ہے کھاتا تھوڑا ہے لیکن جمع زیادہ کر کے رکھتا ہے اس وجہ سے پھر اس کا پیٹ ایسے بڑا کر دیا جائے گا اور پھر اس کے اندر ساپ اور بچیو ہوں گے کہا گیا کہ ایک پیٹ معمولی عیسیٰ کیلہ بھی پیٹ میں پیدا ہو جائے تو وہ بندے کی صحت کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے جب ساپ نعوذ باللہ مندالی ایسے پیٹ میں جو کوٹھری کی معنی دے بڑے مکان کی معنی دے اس میں پڑ جائیں تو پھر بندے کے لیے کتنا تکلیف دے اس آخرت کی تکلیف سے بچنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے قربان جائیں کہ حضور نے ہمیں بچانے کے لیے وہ دیکھا ہوا پہلے بتا دیا ہے کہ بچ جاؤ ورنہ ایسا ہو جائے گا بندہ کسی چیز کا نتیجہ سن لیتا ہے سمجھ لیتا ہے تو اسے ڈر کر اپنے آپ کو روک لیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے یہ ملازہ فرمایا مہراج کی رات اور ہمیں بیان کر دیا مدیلی چینل کے ناظرین ہمیں پھر ان گناہوں سے رکنا چاہیے نہ ہم غیبت کی طرف جائیں نہ سور خوری کی طرف جائیں نہ ہم بے نمازی بنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کا ان گناہوں کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اللہ ہمیں بچائے ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم سود نہیں لیں گے سود نہیں کھائیں گے نہ لیں گے اور نہ ہی سود پہ پیسہ دیں پیسے پر جہاں پیسہ آ رہا ہے نا تجارت کے علاوہ پیسے پر جہاں کیا آ رہا ہے پیسہ آ رہا ہے وہاں بندے کی بطی جل جانی چاہیے کہ کہیں یہ سور کی طرف تو نہیں جا رہا ہے اللہ ہم سب کو آفیت اور سلامت کے دعا فرمائے گناہوں سے بچائے اور میراج والے آقا کہ اللہ ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے دعوت السلامی کا دینی محول آقا کریم کی عظمتیں بھی بتا رہا ہے شانیں بھی بتا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے قریب ہونے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونے والے آمال اور کام بھی بتا رہا ہے دعوت السلامی کے دینی محول سے بستا رہے مدنی چینل دیکھتے رہے دوسروں کو درقیب دلاتے رہے اور خود بھی دعوت السلامی کے دینی کاموں میں شامل رہیں انشاءاللہ والکریم دنیا و آخرت کی برکتیں حاصل ہوگی اللہ ہم سب کو عمل کی سعارت نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشد واللہ الہ الا انتا استغفرکا واتو بلک سلام بڑھتے ہیں صلو ورد حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ سلام علیہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکو سلام شم عبر در میری دایت پہ لاکو سلام شم حصرؑ کی دولہ پیدا حمد و رون نوشہِ بز میں جنت پہ لاکھ و صلاح غوثِ آدم ایبا موقع و نوقع جلوہِ شانِ خود و رت پہ لاکھ و صلاح کاش ماہا شرمِ جب ان کی آمد ہو خل بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھ و صلاح مجھ سے خدمت کے خود سے کہیں ہارا مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھ و صلاح یا رسول اللہ سلام علی یا حبیب اللہ سلام علی خلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے خلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے سلام علی